فیوری 2021 سے لے کے نومبر 2023 تک لاہور سمارٹی کی سائٹ پر کتنی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو لاہور سمارٹی ایک وائز سوزائٹی تھی جس کو پچپن دن کے اندر 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 انو سی کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا اور ابھی اگر سائٹ پر دیکھیں تقریباً آپ کو ساڑھے چھ ہزار کنال کا ایریا ایسا ملتا ہے لاہور سمارٹی پر جو مکمل ڈیویلیورڈ ہے یعنی جہاں پہ روڈ انفرسٹرکچر موجود ہے جہاں پہ انڈر گراؤنڈ سیوریج موجود ہے جہاں پہ انڈر گراؤنڈ الیکٹرسٹی موجود ہے جہاں پہ تمام ضروری امنٹیز جو کسی بھی ڈیویلپ سائٹیز میں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ آلیڈی سائٹ پہ ہیں تو لاہور سمارٹی نے پرفارمنس سوائز دیکھا جائے تو نیبر روڈ کے مطابق یا لاہور سمارٹی کے آس پاس جو سائٹیز ہیں ان کے کمپیرزن میں جو ان کی پندرہ سال کی پرفارمنس تھی لاہور سمارٹی کی تقریباً ڈھائی سال کی پرفارمنس یا دو سال کی پرفارمنس ہے تو لاہور سمارٹی اس لحاظ سے بہت اچھی پرفارمنس کے ساتھ مارکٹ میں اگزست کرتا ہے لاہور سمارٹی اور کیپٹل سمارٹی کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم اس کو بہت بڑا برینڈ بنا کر ریپریزنٹ کرتے ہیں بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم جو مارکٹنگ کمپنیز ہیں یہ سیلز پارٹر ہیں ہم اس کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑا برینڈ ہے اس نے بہت زیادہ ڈیلیوری دکھائی ہے تو اس ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ ایکچلی لاہور سمارٹ نے پچھلے تقریباً دو سے دھائی سال کا ٹائم فریم میں کتنا رقبہ ایسا ہے جو زمین پر ڈیلیور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمارٹ کی اپوزٹ سائٹ پہ بھی کچھ سوزائٹیز ہیں انہوں نے پچھلے تقریباً اب بات کر لیں پندرہ سال کا ٹائم فریم میں انہوں نے کتنا رقبہ یا کتنا ایریا ایسا ہے جو انہوں نے زمین پر ڈیلیور کیا ہے اور آپ لوگ کے سرپرائز کے لیے کہ لاہور سمارٹ کی دو سال کی پرفارمنس اور دوسرے پروجیکٹ کی اگر کاؤنٹ کریں ہم پندرہ سال کی پرفارمنس تقریباً ایکوال بنتی ہے بلکہ ان کی کم بنتی ہے پندرہ سال کی پرفارمنس میں صرف وہ ایریا میر کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو فیزیکل انفرسٹرکچر دیکھنے کو ملتا ہے یعنی فیزیکل انفرسٹرکچر تک آپ ایکسس لے سکتے ہیں جہاں پہ روڈ نیٹورک موجود ہیں جہاں پہ آپ کی سوائیٹی کی طرف سے براوننگ کی جا چکی ہے جہاں پہ آپ کی سوائیٹی کی طرف سے سیوریش کی لائن جتنی ڈیلیوری ہو چکی ہے ہم صرف وہ ایریا میر کریں گے کہ پرسائسلی وہ والا ایریا کتنا بنتا ہے جو ایریا میں میر کر رہا ہوں یہ ایسٹ کا ایریا ہے اس میں کچھ پارٹ اگزیکٹی بلوک کا یہاں پہ آتا ہے تو وہ اگر میپ پہ بنائیں گے تو درستی بات ہے اس طرح سے ایک کمپیکٹ پیس نہیں بن پائے گا تو میں صرف اس کو میس کر رہا ہوں بیچ میں بازوں کو سپریٹلی میر کر لیں گے کہ وہ کتنا پارٹ بنتا ہے یہ لاہور سمارٹی کا وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو فیزیکل انفرسٹیکچر فیزیکل یا آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایریا ہے لاہور سمارٹی کے پاس جو اس وقت زمین پہ ڈیلیورڈ ہے اچھا جی اگر ہم ٹوٹل رکبہ دیکھیں لاہور سمارٹی کا تو یہ آپ کا نمبر بنتا ہے اپروکسیمیٹ سکس ہنڈڈ ففٹی فور ایکر یا سکس ہنڈڈ ففٹی فائی ایکر کر لیں راؤنڈ آف کر کے سکس ہفٹی فائی انٹو ایٹ کر لیں تو آپ کے پاس بنتا ہے باہن سو چالیس کنال اگر آپ اس کا ریشو نکالیں کیونکہ یہ جو ایریا آپ کو سیل کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو جو کنال کا پلوٹ سیل کیا گیا ہے وہ پانسو گزک ہے یعنی دو سو پچیس سکوئر فیٹ کا مرلا راؤ لینڈ جو میں نے میر کی ہے یہ ٹو ہنڈڈ سیمیٹی ٹو سکوئر فیٹ والا مرلا ہے یعنی اگر اس میں گیپ دیکھیں تقریباً ٹونٹی ون پرسنٹ کا گیپ بنتا ہے لینڈ کا جو فیزیکلی اس میں موجود ہے تو گیاران سو کنال وہاں سے آ گیا اور تقریباً آپ کا گیاران سو کنال پلس اس کا سکس ففٹی فائی انٹو ایٹ کر لیں باہن سو چالیس پلس گیاران سو کنال اس ایکل ٹو تقریباً ترے سٹھ سو چالیس کنال وہ ایریا ہے جو لاہور سمارٹ نے پچھلے تقریباً دو سے ڈھائی سال کے ٹائم فریم میں ڈیویلپ کیا ہے جو فیزیکلی زمین پر ڈیویلپ کیا ہے یہ آپ کو کلیر نظر آ رہا گا میں اس میں کوئی ایسا ایریا مارک نہیں کیا جو سائٹی کے پاس لینڈ اویلیبل نہیں ہے جہاں پر انفرسٹرکچر نہیں ہے جہاں پر فیزیکلی آپ کو گراؤنڈ پر ایکسس نہیں ملتی ہاں کچھ پلس مائنس ہو سکتی ہے ون ٹو پرسنٹ کی بٹ زیادہ اس میں مارجن جو ہے وہ نہیں ہے تو لاہور سمارٹ کے ان میمبرز کے لیے بہت بڑی خوش کبری ہے کہ جن میمبرز نے انویسمنٹ کی یہاں پر لاہور سمارٹ زمین پر ڈیویلیور کر کے دکھایا ہے اور اسی پیس کو کنٹینیو رکھا ہے لاہور سمارٹ کے اوپوزٹ سائٹ پر دیکھیں تو ایسے گارڈن کی پریمیسز ہیں یہ سائٹی 2011 میں اس کی سائٹ پر ڈیویلپنٹ ہو رہتی اگر میں کہتے ہیں تو گوگل ارث پر ڈیویرس کر کے میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ 2011 میں یہ سائٹ جو تھی وہ کیسے دکھائی دیتی تھی اور آج کی ڈیٹ میں 2011 میں یہاں پہ سائٹ پر ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی یہاں پہ کچھ گھر بھی بن گیا ہے یہ 2011 کی بات کر رہا ہوں یہ اوپر بلکہ 2012 کر لیں 2012 میں آپ کو فیزیکل نظر آتا ہے یہ ایریا ڈیویلپ ہو گیا تھا اس میں کام ہو رہا تھا ابھی ان کا پچھلے پندرہ سال کی پرفرمنس اور لاہور سمارٹی ڈھائی سال کی پرفرمنس وہ دیکھتے ہیں کہ رکبہ کتنا بنتا ہے ٹوٹل ایریا ڈیویلپ جو کی ہے وہ کتنا بنتا ہے سیم وہی میتھوڈ ڈیوز کریں گے کہ لاہور سمارٹی کا اور جس طرح کیپٹل سمارٹی کا بات کرتے ہیں کیپٹل سمارٹی کا رکبہ جو ڈیلیورد ہے that is over 50,000 کنال یعنی اس سے زیادہ رکبہ میرا نہیں خیال کہ پندی اسلامبادیاں پاکستان میں کسی پروجیکٹ نے ڈیلیور کیا ہوگا جتنا اس وقت کیپٹل سمارٹی کے پاس ڈیلیورد ایریا ہے میں لاہور سمارٹی کو سپیسیفائی نہیں کر رہا بیچ میں لیکن لاہور سمارٹی کے پاس داری سی بات ہے بہت بڑا نمبر ہے دکھانے کے لیے اپنے انویسٹرز کو ہم نے یہ ڈیلیوری کی ہے آپ اس کو on ground فیزیکل بھی ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سب سے بڑی بات ہے 21 سنچری میں ہم رہتے ہیں تو آپ کو پاس ٹیکنالوجی موجود ہے آپ اس کو خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی on ground جو development کی پیس ہے وہ کیا ہے ہم نے آپ کے پیسوں کو جو آپ نے یہاں انویسٹ کی ہیں ان کو ہم نے کس طرح یوٹلائز کیا ہے ہم نے یہ نہیں کیا کہ آپ کے پیسوں سے بس زمینیں خریدتے ہیں زمینیں خریدتے ہیں کے بعد کہہ دیں ہمیں بس develop کرتے ہیں ایسا کچھ کرتے ہیں یہ کام بالکل لاہور سمارٹی میں نہیں ہوا آپ کے پیسوں کو اچھے طریقے سے utilize کر کے زمین پہ on ground جو fastest delivery ہو سکتی ہے fastest possible delivery ہے وہ کر کے دکھائی ہے یہ لاہور سمارٹی کے سامنے opposite side پہ آپ کا جا گیا ایسے گارٹن کی site around 466 acres میں اس کو مزید آگے والی site پہ یہ phase 2 بھی اس کا وہ بھی add کر لیتا ہوں ان کا رقبہ کتنا بنتا ہے phase 2 ملا کے اور لاہور سمارٹی کا ایکچوال کتنا رقبہ بنتا ہے لاہور سمارٹی کا آپ نے دیکھ لیا پریویس روڈیو میں کہ کتنا رقبہ ہے ایکرز میں اور یہ رقبہ جی ایسے گارڈن کا جو پچھلے around 15 سال سے اسی مارکٹ موجود ہے اسی جگہ بزنس کر رہے ہیں اور اسی جگہ انہوں نے لاہور سمارٹی کے opposite side پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ان کا رقبہ بنتا ہے اس سے آپ precisely اندازہ لگاستے ہیں کہ لاہور سمارٹی کتنا بڑا برینڈ ہے ان کا رقبہ ہے 540 ایکر 540 ایکرڈ مینز اگر 540 ملٹی پلائے بھائے 8 کر لیں تو نمبر آتا ہے 4320 کنال اور لاہور سمارٹی کا آپ نے رقبہ دیکھا ہے around 6400 کنال تو یہ area ہے یہ difference ہے لاہور سمارٹی کے برینڈ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی نیبروڈ میں برینڈ ہیں ان کے ایک ایک comparison میں دیکھیں تو یہ آپ دونوں sidewise بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جو پچھلے 15 سال کی development ہے GT road کے left side پہ اور یہ ہے جو پچھلے دو سے ڈائسال کی development ہے GT road کے right side پہ تو ظاہر سی بات ہے برینڈ جو ہے وہ اس طرح ڈیلیور کر کے بنتے ہیں صرف باتوں سے برینڈ نہیں بنتے well this was it from today اگر آپ کو لاہور سمارٹیٹی ہیں capital سمارٹیٹی ہیں بوکنگ کے بارے اس کی طرح کے معلومات چاہیے ہو تو دیکھر نمبر برابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے کے تو پلیز رولائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جزد اگلی ویڈیو دیکھ کے لیے خدا حافظ